ہماری یونیک واسٹیکین ایک پروفیسر تھے جو اپنے ہاتھ میں ہر وقت ایک لیڈی ووچ لے کر گھومتے تھے اور ہم تمام طلبہ اس کو دیکھ کرنا ہستے تھے کہ یار یہ کیا مطلب بے وکوفی ہے تو کچھ عرصے بعد ہمیں وائس چانسلر کے تھوڑ انکشاف ہوا کہ یار یہ جو ان کے ہاتھ میں لیڈی ووچ ہے یہ تو ان کی فوت شدہ بیوی کیا تو اس واقعی سے ہم نے سیکھا کہ کسی کے بچھڑ جانے کے بعد دل میں درد محسوس ہوتا ہے ایک مرتبہ مریض کی آیادت کے لیے ہسپیتال میں جانا ہوا تو ایک لیڈی سیڑھیوں پر آ رہی تھے اور اس کی پیچھے کچھ افراد تھے تو شاید اچانک کسی کا ہاتھ لگا اور اس کے نام وک گر گئے بال گر گیا تو سب وہاں پر جو لوگ تھے وہ اس کو دیکھ کر ہسنے لگے تو وہ بیچاری رونے لگی ایک لیڈی اس کے پاس ہے اور اس سے پوچھا کہ آپ رو کیوں رہی ہیں تو کہنے لگی اس میں میرا کیا قصور ہے جبکہ کینسر نے میرے سارے بال لے لیا اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا یا اسی کی ظاہری حالت دیکھ کر اس کا کبھی بھی مزاک نہ بنے اس کی اندر کیا ہی گیم چل رہی ہے کیا ہی پریشانیاں وہ مطلب فیس کر رہے ہیں کیا کیا معاملات اس پر آئے کھڑے ہیں آپ کی جو الفاظ ہیں وہ دھو داری تلوار کی طرح ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی کاٹ کر رکھ سکتے ہیں تو لہذا کسی کو کچھ بھی بولنے سے پہلے کسی کو ری ایکشن دینے سے پہلے کسی کو دل دکھانے سے پہلے اپنے آپ پر نظر رکھیں کہ آپ بولنے کیا جا رہے ہیں کہ آپ کے الفاظ سے کسی کی دلازاری تو نہیں ہو رہی ہے